بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہلماء ورسة الانبیاء اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ تلتاد میں علماء اکرام موجود ہیں یا وہ بدانے سے دنیا میں پڑھا رہے ہیں یا فرع و تحصیب ہو کر پرسری خدمات انجام دے رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بدانے سے دنیا کے معالمین ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بدانے سے دنیا سے محبت کرنے والے ہیں بطن عزیز پاکستان یہ اسلام کے نام پر قیم ہوا اس طور قیم کرنے والے آپ ہی لوگ تھے انبتہ دوسرے مسلمانوں نے بھی آپ کی معاملت کی اصل مقصد یہ تھا اس ملک کو امن کا دہوارہ بنایا جائے اور اس ملک کے عمام اس طرح بہترین زندگی بسط کریں کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے لئے یہ مثال بنیں لیکن اس وقت صورت آل یہی ہے کہ پورا ملک اس کے عرصوبے امام شہر خون خون ہے داشت گلدی ہو رہی ہے خود کش عملے ہو رہے ہیں کوئٹہ پانچنار کراچی گلگت کوئستان کا علاقہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں شہدائی شہداء نہ ہوں استاذ علماء کی فضلان مولانا آف علماء سکرین صاحب بھی اسی کی بیٹ چل گئے بائیس کے قریب کافی بڑے بڑے علماء ہیں جو شہید ہوئے ویسے شہداء کی قضاء چھ ہزار سے زیادہ ہے اس نے ڈاکٹر رنگینگر مغیرہ تقریباً کیا رہے کہ قریب جامت المتدر کی حضاء پہیں یہ مختلف مقامات میں شہید ہوئے حضرت قائد صاحب شکر کر رہے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور میٹنگریوں کے ساتھ کی بعض جوانوں کی ان سے باتجیت بھی ہوئی لیکن وہ بھی آپ حضرت سے طالب تھے کہ آپ کیا کریں ساتھ دیں ہر معاملہ میں ساتھ دیں اس وزدے کہ اکیلہ کوئی آدمی ہو کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ دینے والے نہ ہوں میں بھی اب اللہ سے یہ یعظ کرتا ہوں کہ اصل آپ ہی ہیں آپ نے ساتھ بھی دینا ہے اور صرف خود ساتھ نہیں دینا بلکہ اپنی قوم کی تربیت نہیں کرنی ہے ایک تربیت جیسے ایک رادر محصر الہار مولانا شیخ محصر علی مجفی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ کار ہے تربیت کا اصل یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود خود سازی کرنی ہوگی اور علمہ ماشاءاللہ خود سازی کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر جذوہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہم نے قوم کے نولحالوں کی جوانوں کی بچوں کی بڑوں کی تربیت کرنی ہے اس کے لیے ہمارے مدارس بھی تربیت گاہ ہے ہماری مساجد بھی تربیت گاہ ہے ہمارے ممبانگاہ بھی تربیت گاہ ہے لیکن اصل بات یہ یہ ہے کہ طرف توجہ کر یہ ضرور دیکھیں کہ آیا جو تربیت کا حق ہے محمد آقر رہے ہیں اگر واقعہ بج سویت قوام حضرات اگر تربیت کریں جس قدر تربیت ممکن ہے تو ہماری قوم بڑی آلہ قوم ہے بڑی بلند درجہ قوم ہے معصومین کے مارنے والے قوم ہے قوم ہے ہر مسئیبت ہر تکلیف ہر مشکت کو برداست کرنے والی قوم ہے بشرت کہ ان کی آپ لوگ اور ہم لوگ تربیت کریں ہماری مساجد آباد ہیں آباد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو چانس سو آدمی نماز پڑھے جب بھی میں آباد کی حضرت میں حاضر ہوتا ہوں تو یہ ضرور آباد کا مطلب یہ ہے کہ صبح درس قرآن ہو ترجمہ قرآن مختصف تفسیر دوپیر کے وقت مولا کے نسائے میں سے ایک نصیحت جس پر ایک منٹ سرب ہوگا شام کے وقت فقی مزائے جمعہ اپنی زبان میں نعرے بازی والا نہیں تربیتی اور اسلاحی اس کو کہتے سب سے بڑی تکلی نئے چیز یہ ہے کہ ہم باوجود اس کے امامے بھی رکھتے ہیں اباو خواہ بھی رکھتے ہیں ریش مبالک بھی ہماری ہے لیکن یہ کام جس طرح کرنا چاہیے وہ ہو نہیں اس کا تربیتی ہے کہ قوم کی تربیت نہیں ہو رہی جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک قوم کیسے ساف ستری ہوگی قوم کی نظریات کیسے ہوگے قوم کے حقائق کیا ہوگے قوم کے عمال کیا ہوگے یاد رکھیں اگر ہماری قوم بگار کی طرف جا رہی ہے اور بگار پیدا ہوا تو صرف قوم ہی چیامت کے دن نہیں پکڑی جائے گی ہم جو مربی ہیں مسلے ہیں ان کی تربیت کردے والے ہیں ہمیں بھی اس پکڑ کا باقیدہ سلسلہ کرنا ہوگا کبھی ہم نہ سمجھے ہم سے کوئی نے پوچھا جائے گا ہم تو بن گیا علماء ورس امبیاء امبیاء تو تربیت کرتے ہیں آئے ہم خالی نماز تو نہیں پڑھاتے عربی میں نماز عربی میں دعا عربی میں زیارہ جو آدمی آیا ہے وہ خالی ہاتھ چلا گیا ہے تو ضرور ہتا ہے تربیت کی جب تک ہم صحیح تربیت نہیں کریں گے وہ سو ستتر قوم عشق نہیں ہوگی زیروں سے کام شروع ہوتا ہے میں اپنی مسجد میں تربیت کروں آپ اپنی مسجد میں تربیت کریں اس کا مطلب یہ ہوگا لکھو کھا دو ہر تربیت حاصل کر رہے ہے اور ایک تربیت شدہ قوم مکمل طور پر تیار ہوگی جو آپ کی ہر بات کو بھی مانے لی ہے اور تمام قومی معاملات میں سب سے آگے پڑھ کر کام کرنے والے یہ دو چھوٹی چھوٹی گزار شہن کیونکہ ٹائم نہیں ہے ایک گزار اس لئے ہے کہ جو آپ قوم کی تربیت کریں گے اس رسال ساتھ مجھے بھی اور آپ لوگ بھی قوم کی وحدت کے لئے کام کرنا چاہئے قوم کی وحدت کس طرح ہوگی کہ جس علاقہ میں ہم رہ وہاں کے ذاکرین کے ساتھ بھی ہو مبلغین کے ساتھ بھی ہو خطبا کے ساتھ بھی ہو ملغ حضرات کے ساتھ بھی ہو جن لوگوں کو ناکارہ سمجھے جاتا ہے ان کو بھی حملت خدقار ہے میں یار یہ دیکھیں کہ جو بھی علی علی اللہ کا قائل ہے نبوت کے بعد وہ شیعہ جب شیعہ ہے تو سب کو اگر ٹھا کرنا ہوگا اس میں اسمائلی بھی آ جائیں گے آغا خانی بھی آ جائیں گے گوھرے بھی آ جائیں گے اور بھی چھوٹے چھوٹے مذائب ہوں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی غساط پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کو پھیلانے والے ہیں معصومین کے فرامین کو پھیلانے والے ہیں قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ہمیں خلق حسن سکھاتی ہیں معذہ حسن کا درس دیتی ہے جادل ہم بلد حسن کا درس دیتی ہے ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہماری حسن پہ ساتھ ایسی ہو کہ ہماری کسی کے ساتھ نہ ہو زاکرین بھی ہمارے پاس آئے وائزین بھی آئے مبلغ بھی مجھ سے اختلاف کرنے والے موجود ہیں انکار نہیں اور اختلاف کرنے والے بھی بات میرے اپنے بزرد ساتھی ہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہے وہ کبھی ٹھی نہیں ہوں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے وہ سب سے طرح ہو جائے اگر باقی لوگوں کو ساتھ بنانے کی کوشش کریں تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو آپ لوگوں کو اور مجھے کرتا ہے تاکہ قومی قطعیت حاصل ہو ہم قوی ہو جائے مذہب کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی سیاست کے لحاظ سے بھی اس کی ضروری ہے کہ قومی بہدت کا موجب بنے گھر میں بیٹھ کر رونا نہ روئے کہ لوگ گھڑ پڑ ہو گئے ان کے عقائد خراب ہو گئے وہ بڑی اتنی قوم میں اس طرح پینا ہو گئے ایک آخری بار آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اور پتہ نہیں اس کا بوقع تھا کرنے کا یہ نہیں تھا کسی ضمانہ میں تبلیغی دوریں ہوا کرتے تھے کسی ضمانہ میں مبلغین سیار بھی کام کیا کرتے تھے لیکن بڑا وقت گھرا یہ ست کام ختم ہو گیا اب ٹھیک ہے ہم مجارس پڑھنے جاتے ہیں وہ تو دعوت پر جاتے ہیں نا تو جب دعوت پر جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو صرف تبلیغ کرتے ہیں عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہم تقریر کریں پھر بھی بنائیں لیکن جو تبلیغی دورہ ہوتا ہے اس میں یہ چیز تو نہیں ہوتی وہ جسی کی دعوت تو نہیں ہوتی خود ہی جاتے تبلیغ کرنا ہوتی ہے اب ہمارے مولانا افضر اہذری بہت بڑے مقرر ہیں لیکن صرف تبلیغ شروع کر گھر گھر میں بیٹھ جائیں گے اب ہر روز کی دو تبلیغ ہو جاتی ہیں تو جب دورہ کریں گے تبلیغ اس میں یہ چیز نہیں ہوتی نہ کوئی لینہ دینا ہوتا ہے نہ کوئی سوتی ہے نہ لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے صرف تبلیغ لذا اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ وفاق علماء کا پھر احیاء کیا جائے جس نے کام صرف چار کر لے اور کوئی کام نہیں پہلا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نفاق کا نیت ور ہر کسرے اور گاؤں تک اس زمانے میں موجود تھا اس کو پھر بہار کرنا ہے تاکہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر اپنی آواز ہر کسرے اور گاؤں تک پہنچا سکے دوسرا کام یہ کرنا ہے کم از کم ابتداء کریں گے دس مبلعین سیاد سے جن کی خدمت بھی کریں گے یہ لیے کہ ہم کو کہیں گے لفت کیا انہوں نے کام یہ ہی کرنا ہے تو ظاہرہ انہیں کھانا بھی کھانا ہے روٹی بھی کھانا ہے ضرورت بھی انہوں کی خدمت بھی کریں گے یہ دس مبلعین سے یار ہر ہر زلہ میں ایک مبلعین بھی دن پورے زلہ میں جائے ہر جگہ جائے لوگوں میں سوالات کی جوابات دیں لوگوں کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بیس دن 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 بڑے آرام سے جا گھر میں بیٹھ جائے تاکہ آرام بھی کر سکے بچے بھی پریشان نہ ہو کہ بھا جان گھر میں آتی نہیں تیسرا کام کرنا ہے جیسے گرمیوں کی چھوٹیوں میں پرانے زمانے میں شمال ہوتا تھا آج کل تو شمال ایک طرف چلے جائے وہ جون 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 آگئی ہے گرمیوں کی چھوٹیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی دورے کا سسنہ شروع کیا جائے آخری دورہ ہمارا جو ہوا تھا اس میں ستر اگل دورہ کرنے کے لئے گئے تھے اور ہر جنہ میں کم مز کم دو آدمی آٹھ دس ہزر میں تین آدمی گئے تھے کوشش کریں گے کم مز کم پندرہ آزران میں تبلیغی دورے کرائے جائیں جتنا وقت گزرے گا اس سے زیادہ اضافہ کرتے جائیں گے آپ حضرات میں سے جو اگر ٹائم بھی دینا چاہیں تو ہم آل وصال کہیں گے ضرور ٹائم دیں تاں کہ یہ تبلیغی دورے پہلا نیٹ ورک قیم کرنا ہر دو سوزے تک جو پہلے موجود تھا اس کو زندہ کرنے کے لیے پھر کام کرنا ہوگا دوسرا مبددین سیار کم از کم دس تیسرا قبلی بھی دورہ ہر سال پندرہ اللہ سے شروع کریں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے چوتھا ایک سوڑھا سا کام کریں گے کہ مثلا ایک جگہ مسجد آئے لوگ وہاں رہے رہے ہیں خالی ہے اگر ہمیں اتنا ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پیش نماز کو بھیجیں جب تک وہ لوگ اس کے اخراجات دینے کی قابل نہیں ہوتے اس وقت تک اس کے اخراجات بھی دی جائیں تک وہ نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دے تو غط آزاز کا ہونے والا ہے میں شکر بزار ہوں تمام بزرگوں کا جو تشریف لائے ہے خصوصا آپ حضرات کا شکر بزار ہوں کہ دور دراز کا سفر کر اپنے حوضہ علمیہ جانعت المنتظر میں تشریف لائے اور پھر یہاں سنسلہ بھی ایسا ہے کہ صبح سے لے شام تک اگلاس میٹی گئی امید ہے کہ کل بھی آپ لوگ وقت دیں گے وصل اللہ وعلا سیدنا محمد وآلہ تیجید قوہ وعصومین قلعہ آیاء مختصہ سے عبادت کو قبول فرماؤ خدا محمد وآل محمد کا واسطہ اعمال قیر کی توفیق اتا فرماؤ تمام مؤمنین ومؤمنات کی حاجات پوری فرماؤ ہمیں اپنے بچوں بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق اتا فرماؤ ہمارے بچوں بچیوں کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرماؤ خدا یا محمد وآل محمد کا واسطہ سب کی حاجات پوری فرماؤ فریادیوں کی فریاد رسی فرماؤ مشکلات میں پڑے گئے لوگوں کی مشکلات حق فرماؤ تمام حضرات کی عزت عظمت میں اضافہ فرماؤ جان و مال و ناموس کی حفاظت فرماؤ خدا یا تجھے اپنی عزت و جلالت کے واسطہ ہمیں قرآن مجید پڑھ سمجھ عمر کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ فرامین معصومین علیہ صلی اللہ و السلام پر عمر پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرماؤ شہداء ایمان کے دردیان قلن فرماؤ خدا والوں کی توفیق اطاف اضاف فرماؤ اُن میں جو مرہوم ہو گئے ہیں ان کے درجات ملند فرماؤ موجودین کی توفیق اطاف فرماؤ ہم سب کے مرہومین کو اعلی علی جزا اطاف فرماؤ ملد کے مسلمان جہاں جہاں مسیفتوں میں گرفت آرہ ان کی مسیفتوں کو دور فرماؤ بطن عجیب پاکستان کو محفوظ رکھ دشمنان پاکستان کو طبعہ اقباض فرماؤ بطن عجیب میں امن امان اطاف 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 سکون اطاف فرماؤ جبوری اسلام اراد کو تمام معاملات میں کام یاد فرماؤ کشویر افغانستان فلسطین اعراد تمام کو مقمل ازادی اطاف فرماؤ دشمنان اسلام کے ہاتھ بتا فرماؤ اسلام کا بول بالا فرماؤ امام زمانہ کا ظہور جد فرماؤ من لگ مسلم کی مشکلہ امام کے صدقہ میں دور فرماؤ خدا یاد ویدی ازدت وزرالت کے واسطہ ہم سب کو سوئے اپنی کسی کا محق بنا شمینار کی سب کو بوشتی ہے میں دوستوں سے خواہش کر گیا ازداد حوضہ علیہ کم کی خارق و کسی نمی تلاک کی حوضہ علیہ کم کی خارق و کسی علماء کرام نماز امی نمی بین کے بعد چی نو دوسرے کم کی پرکشی لے آئیں گی انہیں خوضہ علیہ کم کی خارق خیسی علماء کرام نماز کے بعد